آنکھیں کا نیچہ پن اصل حیاء ہے آنکھ نہ اٹھاؤ آنکھ اٹھانا خود اللہ کے رسول مردوں میں نہیں اٹھا دیتے اتنی حیادار تھا سبحان اللہ تم عورتیں ہوں کے گھور گھور کے دیکھتی ہو تم عورتیں ہوں کے کیا عطاق کی رکھتی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کم ہے ہاں انہیں اس سے بڑھ کونے کیا کیا بولوں بعض لوگ وہ ناراض ہو جائیں مولی صاحب تمہیں خالی عورتوں کو گلتے ہیں عورتوں نہیں انہوں بھی برابر انہوں بھی برابر کون بھی کسی سے کم نہیں لیکن فتنہ جو ہے نا وہ بائیس بنتا ہے عورت ہی اس کی دلیل سورہ نور کی یہ آیت ہے ہمیشہ پڑھ لیجئے مرد آگے اس وقت بڑھتا ہے نا جب عورت اشارہ دیتی ہے ورنہ تو کوئی مرد کتنا بھی کھٹن ہو خود سے نہیں جاتا اس کے اپنے اشارے دھمشتا ہے پھر اس کے بعد ہی آگے بڑھتا ہے تو زنا جب تک آسان ہوتا ہے تب تک جب عورت قبول نہیں کرتی ہے سوائے زنا بلچبر کے جتنے اشارے جتنے پاگلپن ہو کے پھرتے ہیں یہ ہمارے نوجوان اس میں اشارے ان کے بھی ہوتے ہیں اور یہی بائیس بنتے ہیں تو اسی لئے فرمایا جب زنا کی بات آئی تو فرمایا کہ الزانیتو والزانی زانیا عورت پھر زانی مرد پہلے عورت کو لائے اللہ نے مرد کو بعد میں لائے فتنہ یہی سے شروع ہوتا ہے جو اللہ والی ہے وہ الگ اس کی عزت کعبات اللہ کے پردے کے برابر ہوتی ہے لیکن جو شیطان والیاں ہیں جو بے حجاب ہیں جو جنسی خواہشات کے اندر کیا ہیں پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر فتنہ ہے جو ڈرامے بازیاں ہیں جو سیریل دیکھ دیکھ کے پہلے سے تاکتے رہتے ہیں ان عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان کی رسیاں ہے ان سے بچو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے مردوں کے لئے کے عورتوں سے اور یہ بھی مجھے باز سمجھ میں نہیں آتی ایک اچھا ہٹا کٹا بہترین اقل والے مرد کو ایک کمزور سے عورت نمٹا لیتی ہے باہر نکلا تو انہیں کیا 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 رہا تھا اندر جا گو کیا بلی بن جاتا چوبہ بن جاتا ایک عورت کے لئے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ایک عورت کے لئے خاندان کو چھوڑ دیتا ایک عورت کے لئے بزنس کو چھوڑ دیتا پاگل بن کے دیوانہ بن کے پھرتا تو علیہ کے رسول نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ مرد ایسے مردوں کو یہ سنف نازک یہ عورتیں کیسے بھسا لیتی ہیں تو عورت کا فتنہ ہے اب چھوڑ دیتا